بدر رشید صاحب جو ہے یہ عمران خان صاحب جب شادرہ سٹیڈیم میں دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کیمپین کے سلسلے میں تشریف لائے تھے یہ موصوف آرگنائزرز میں بھی شامل تھے اور ان کی تصاویر بھی عمران خان کے ساتھ میرے پاس موجود ہے سٹیج پر کھڑے ہوئے جہاں پر عمران خان صاحب تقریر فرمارے تھے اب مجھے صرف سوال یہ ہے کہ اگر جررت نہیں ہوتی تو اس طرح کے معاملات کرتے کیوں ہوں جب تم نے خود قانون کے مطابق قانون کہتا ہے کہ جو دفعات آپ نے لگائی ہیں وہ وفاقی حکومت کی آشرباد کے اور منظوری کے بغیر نہیں لگائی جا سکتی اب جب لگوالی تو پیروں پر کھڑے ہو یہ جی بات ہے کہ جو غدار ہیں وہ غداری سے بھاگنی رہے وہ اپنی ایف آئی آر کو میڈل سمجھ کے قبول کر رہے ہیں اور جن بزدلوں نے یہ ایف آئی آر درج کرائی ہے وہ بزدل بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے نہیں بھاگا جائے گا یہ جو فواد چوہدری صاحب مگرمچ کے آسو بھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وزیراعظم کو تو پتا ہی نہیں تھا پہلا تو سوال یہ ہے کہ وزیراعظم کو پتا کیوں نہیں ہوتا وہ کون سے سٹیٹ آف مائنڈ میں رہتے ہیں ہر وقت ان کی کوئی دوائیاں بدل کے دیکھ لیں کیا مسئلہ کیا ہے ان کے ساتھ کہ ان کو کبھی بھی پتا نہیں ہوتا ملک میں ڈالر بڑھ جائے ان کو پتا نہیں ہوتا غربت بڑھ جائے پتا نہیں ہوتا لوگ خودکشی کریں ان کو پتا نہیں ہوتا اور اب اتنی بڑی بغاوت کا مقدمہ درج ہو گیا جو قانون کے تحت میں نے جیسے بتایا کہ ہو نہیں سکتا وفاقی اکمت کی منظوری کے بغیر ان کو پتا نہیں تھا یہ بچگانہ حرکتیں اور یہ بچگانہ باتیں جو ہے یہ آپ چھوڑ دیں بدر رشید صاحب کو میں کہہ رہی ہوں پی ٹی آئی کو میرا چیلنج ہے اس کو باہر لے کے آئیں چونکہ اب وہ کمپلیننٹ ہے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو اور کھڑا ہو کر آ کر فیس کریں ہمیں لے کے جائے عدالت میں پھر ہم سب کے وکیل جائیں گے اور ہم سب کے وکیل جا کے اس کے اوپر جو جرا کریں گے اس سے بغاوت اور غداری کا جو مطلب پتا کریں گے اور یہ بھی پتا چلے گا کہ یہ موصوف بدر رشید جو بچارا یونین کاؤنسل کا الیکشن جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف کی ایک شیئر سے بری طرح ہارا اور ہارنے کے بعد اس کا ٹکٹ ہولڈر ہے مجھے حیرت یہ ہے کہ ایک پی ٹی آئی کا چیئرمن کا ٹکٹ ہولڈر جس نے بلے کے نشان پہ الیکشن لڑا ہے آپ آکے کہہ رہے ہیں اس کا پی ٹی آئی سے تعلق کوئی نہیں اور پھر میرے ہسمنٹ چونکہ وہاں سے ایم پی اے ہیں ان کا کچھا چھٹا مجھے معلوم ہے یہ موصوف بدر صاحب جو ہے جس کینڈیڈیٹ نے میرے ہسمنٹ کے خلاف الیکشن لڑا اس کینڈیڈیٹ کا کوارڈینیٹر بھی تھا یو سی ٹو کے اندر یہ یو سی ٹو میں رہتا ہے اور یہ اس کا پورا موبائل کا ریکارڈ جو ہے وہ قبضے میں لیا جائے اس کی فرینزک کرائی جائے پتا چلے گا اس کو کس نے یہ حکم دیا کہ یہ غداری کا جو ہے یہ مقدمہ پوری ایک ایسی لیڈیرشپ جس نے اس ملک کو ایٹمی ٹیکنالوجی دی جس نے اس ملک کے خدمت کی اس کو وہ غدار ہے اور یہ سارے دہشتگرد جو معاشی دہشتگرد ہیں جس نے عام آدمی سے روٹی چھین لی ہے یہ وہ معاشی دہشتگرد ہیں جنہوں نے بجلی کے بلوں میں اتنا اضافہ کر دیا کہ آج انسان بجلی کے بل دینے سے بیزار ہیں یہ وہ معاشی دہشتگرد ہیں جنہوں نے عدویات عام آدمی کی پہنچ سے چھین لی ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے مافیا کے سامنے مارکٹ میں نہیں دوائیاں آ رہی تھی اس لیے ہم نے قیمت بڑھا دی ان کو بے اقلوں کو اتنی اقل نہیں ہے کہ اب اگر دوائی موجود بھی ہوگی تو عام آدمی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اس کی جیب اجازت نہیں دے گی ہم وہ غدار ہیں شہباز شریف نواز شریف وہ غدار ہیں جنہوں نے مفعدویات دی ایور کینسر کے پیشنس کو مفعدویات دی وہ وہ غدار ہیں جس نے اس ملک سے اور پنجاب کی اگر خاص طور سے بات کروں تو ڈیر سال پہلے وہ نوٹفیکیشن میرے پاس موجود ہے جو محکمہ صحت پنجاب نے کیا کہ تمام اوپی ڈیز کے اندر سے اور تمام ایورجنسی کے اندر سے جو مفعدویات شہباز شریف صاحب دیا کرتے تھے وہ ختم کرا دی گئی جو ٹیسٹ تھے جو فری ٹیسٹ ہوا کرتے تھے وہ ٹیسٹ ختم کرا دیئے گئے ہم وہ لوگ جنہوں نے یہ ملک بنایا ہم وہ لوگ جنہیں اس ملک کی خدمت کی جنہوں نے اس ملک میں مہنگائی کم کی جنہوں نے اس ملک میں روزگار دیا وہ غدار وہ باغی اور یہ یہ معاشی دہشتگر جنہوں نے اس ملک کا عام آدمی کا جینا دوبر کیا ہے یہ بڑے محبے وطن ہیں ہمیں آپ سے حبل وطنی کا کوئی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے میرا صرف چیلنج یہ ہے ہمبت کرو اپنے پیروں پہ آپ کھڑے ہو اور اس ایف آئی آر کو پرسو کرو ہم تیار ہیں بہت شکیا جبکہ فواج عدری یہ کہتا ہے کہ وزیراعظم کو علم نہیں تھا تو آپ فواج عدری کے الفاظ پر آپ سمجھتے ہیں کہ وزیراعظم کے علم نہیں تھا جی میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ جو دفات لگائی گئی ہیں ایک سو اکیس ایک سو بائیس ایک سو تیس ایک سو پچیس یہ دفات ذابطہ فوجداری کے مطابق لگ ہی نہیں سکتی اگر وفاقی حکومت کی منظوری نہ ہو تو وفاقی حکومت کی منظوری ہوئی تو ایک بچیارے تھانے دار نے اتنی عمد کی نا کون سا تھانے دار ہے جو ایک سو ایک سو ایک سو بائیس ایک سو تیس جو ہے وہ لگا سکتا ہے بغیر وفاقی حکومت کی اور اس کے اور یہ قانون ہے یہ کوئی ڈسکریشن نہیں ہے قانون ہے کہ لگ ہی نہیں سکتی اگر وفاقی حکومت اجازت نہ دے تو وفاقی حکومت اب پیروں پہ کھڑی ہو اور جو کشمیر کے ساتھ آپ نے کیا ہے کشمیر قوز کے ساتھ پہلے سکوتے کشمیر کیا اور آج جو کشمیر اسمبلی کے اندر بھی آج تمام اپوزیشن جو ہے وہاں کی یہاں پر پی ٹی آئی بھی موجود ہے آج انہوں نے بھی کہا ہمارے سر شرم سے جھگ گئے ہیں اور ہم سب بھی دست بہ دستہ مافی کے طلبگار ہیں ان کشمیریوں سے کہ جن کے زخموں پر یہ نمک چھڑک رہے ہیں ان کے زخموں کو کم نہیں کر سکے اور ایک وزیراعظم ازاد کشمیر کو اس طرح بغوت کے مقدمے میں دچ کر کے یہ جو میسج دیا ہے انٹرنیشنلی آج نظر نہیں آرہا کہ انڈیا خوش ہو رہا ہوگا آج سمجھ نہیں آرہی اس سے انڈیا خوش ہوتا ہے جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں انڈیا خوش ہوا جب انہوں نے کشمیر پر قبضہ کیا انڈیا خوش ہوتا ہے جب آپ مائنس گروتھ میں جا رہے ہوتے ہیں اور انڈیا خوش ہو کے کہتا ہے پاکستانیوں کے پاس تو روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے وہ ہم سے مقابلہ کیا کریں گے انڈیا ان باتوں پر خوش ہوتا ہے گورنر جو پنجاب ہیں انہوں نے کہا جی بہت سارے لوگ میرے ساتھ تصویریں کچھواتے ہیں تو میں شخص نہیں جانتا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے دیکھئے میں نے تصویروں کی بات ہی نہیں کی میں نے تو کہا کہ تصویریں کھجا لینا بہر چیز ہے ہر میٹنگ کے اندر ان موصوف کا موجود ہونا ان سے نوٹیفیکیشن لینا ان کے ساتھ میں نے جیسے کہا ان کی فاؤنڈیشن میں ان کے بھائی کا میمبر ہونا آپ کو یہ باتیں چھوٹی لگتی ہیں پھر مجھے یہ بتائیے بلے کے نشان پر موصوف نے الیکشن لڑا کے نہیں لڑا اور وہ پورے ہلکے میں شادرہ میں چودری سرور کے خاص الخاص آدمی کے طور پر مشہور ہیں اور جانے جاتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہی شادرہ میں جا کے پتا کریں یہ بتائے گا کہ سیاستدانوں پر تو بڑے پرانی تاریخ ہے غداری کا مقدمات بنتے آ رہے ہیں اس طرح تو تین ریٹائرڈ جنرلوں پر یہ کتنا بڑا دو ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو بھی بتائے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ اس طرح کے مقدمات نہیں کروا سکتی وہ پیچھے طاقت ہوتی ہے وہ طاقت اب کیا کریں دیکھئے میں نے تو پہلے یہی گزارش کی کہ مزے کی بات یہ ہے کہ ہم تو سویلین تو غدار ہوتے ہی ہیں اچھا یہ بھی بڑی مزے دار بات ہے سویلین کے اوپر ہو تو غداری اور جب مشرف کی بات ہو تو دیکھیں غدار نہ کہیں وہ ریٹائرڈ جنرل ہے ان کو آپ آئین شکن کہہ لیں یعنی یہ بھی مزے دار بات ہے سویلین کے لیے بغاوت اور جو ڈکٹیٹر ہے وہ بغاوت کرے تو وہ آئین شکن تو یہ پہلے تو وہ تین جرنیل جو ہیں ان کے لیے بھی بڑی سکی کا عالم ہے کہ ان کو بھی غدار ڈکلیئر کر دیا گیا ہے اور ایک بھی جرنیل اگر غدار ڈکلیئر کر دیا جائے اس کے اوپر بغاوت کا مقدمہ ہو تو پورے ادارے کے لیے سوچنے کی بات ہے راجہ فاروق حیدر شیر ہے نواز شریف کا اور وہ ہر وقت گرفتاری کے لیے تیار ہے یہ حکومت حمد کرے میں کہہ رہی ہوں ایف آئی آر میں نام ڈال کے اب یہ اس پوائنٹ میں چلے گئے ہیں کہ ان کو انٹرنیشنلی بھی سکی کا سامنا ہے اور پوری دنیا تھو تھو کر رہی ہے کشمیری تھو تھو کر رہے ہیں تو یہ گرفتاری تو بہت دور کی بات ہے یہ ایف آئی آر میں سے نام نکالنے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہے ہیں میں کوئی ایف آئی آر میں سے نام نکالنے کی جگہ مل جائے فاروق حیدر صاحب شیر ہے میاں نواز شریف کا میدان میں کھڑا ہے کسی میں ہمت ہے جا کے رس کا کے دیکھ لیں شکریہ